بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام سب دوست خیریت سے ہوں گے سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو میں نے سوچا سردیوں کے حوالے سے جو ہے کچھ جلدی امراض کے بارے میں آپ کو آگائی دے دوں کیونکہ اکثر لوگ سردیوں میں جلدی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں جلد پر خارش کا پیدا ہو جانا اور اس کے ساتھ خوشکی کا ہو جانا یہ بہت عام ہو جاتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے ہوا سرد اور خوشک ہو جاتی ہے سرد اور تھنڈی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد میں جو نمی ہوتی ہے وہ ایوپوریٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر سردیوں میں ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ہوا ویسی سرد اور خوشک ہوتی ہے اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے جب ہم ہیٹر جلا لیتے ہیں تو ہیٹر سے جو ہے وہ ہوا میں اور زیادہ نمی کمی ہو جاتی ہے ہوا جو ہے وہ جو انٹرنل آٹموسفیر ہے وہ بلکل ہی خوشک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں جلد کی خوشکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری میکس میں امرینز بھی ڈرائی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں جن میں تھرارٹ انفیکشنز ہیں اس کے علاوہ بعض لوگوں میں ناک سے خون آنے لگ جاتا ہے ناک کی جلی جو ہے وہ اندر سے ٹرائے اور خوشک ہو جاتی ہے اگر آپ کمرے میں ہیٹر بغیر اجلا رہے ہیں تو آپ مناسب نمی کا بندبست بھی کر لیں جیسے کہ آپ چولے پر پانی رکھ سکتے ہیں بوائل ہوتا رہے اور اس کی کمرے میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ نمی پیدا ہوتی رہے یا ہیٹر کے اوپر کوئی آپ پانی تھوڑا سا رکھتے ہیں کسی برطن میں ڈال کی جو کہ اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں نمی پیدا ہوتی رہے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو سردیوں میں جلد جو ہے وہ زیادہ خوشک ہو جاتی ہے اکثر لوگ بہت زیادہ گرم پانی سے نہاتے ہیں آپ گرم پانی سے نہانے سے پریز کریں بلکل ہلکہ نیم گرم پانی استعمال کریں کیونکہ جب آپ زیادہ گرم پانی استعمال کریں گے تو آپ کی جلد پر موجود جو اس کا قدرتی آئل ہوتا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی جو سکن کی الاسٹسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور نمی جو ہے وہ جلدی ضائع ہو جاتی ہے تو اسی لئے آپ بلکل نیم گرم پانی کم سے کم نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سابن کا استعمال بھی کم سے کم کریں یعنی پورے جسم پر آپ سابن مت لگائیں اور جب بھی نہا لیں تو کوئی بھی اچھا سا موسچرائزنگ لوشن استعمال کر لیں اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں آپ جلد کی جو نمی ہے جلد کی جو الاسٹسٹی اور سوفٹنس ہے اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں ناظرین ہمارے سکن کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی چربی کی تہہ کے ساتھ لپٹک ہوتے ہیں اور یہ چربی کی جو تہہ ہوتی ہے یہ ہماری سکن کی الاسٹسٹی اور سوفٹنس کو برقرار رکھتی ہے اس کی پروٹیکشن کرتی ہے یعنی اسے اپریٹ ہونے سے بچاتی ہے لینولیک ایسٹ ایک ایسا فیٹی ایسٹ ہے جو اس تہہ کی پروٹیکشن کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے نمی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے ایک انتہائی زبردست قسم کا فیٹی ایسٹ ہے یہ فیٹی ایسٹ جو ہے دو چیزوں میں کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے ایک یہ مکھن میں پائے جاتا ہے آپ ان دو چیزوں کا استعمال سردیوں میں لازمی کریں السی کے بیچ آپ پیس کر اسی وقت استعمال کر لیں کیونکہ السی کے بیچ جو ہوتے ہیں جب آپ ان کو کرش کرتے ہیں تو ان میں موجود جو لینولیک ایسٹ ہوتا ہے وہ ہوا میں موجود اکسیجن کی وجہ سے زائع ہو سکتا ہے یعنی یہ اکسیجن سے حساس ہوتا ہے اور آپ اسی طرح آپ روزانہ کی بنیاد پر مکھن کا استعمال بھی لازمی کریں تھوڑی سی مقدار میں کر لیا کریں لیکن آپ لازمی استعمال کریں سردیوں میں یہ دو چیزیں آپ کو جلد کی خوشکی سے اور خارج سے بچا کے رکھیں گی امید کرتا ہوں آج کے پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ